آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں بنائے ہوں گے بہتی ایزی طریقے سے بن کر تیار ہوتا ہے بہتی کریسپی اور مزیدار ریسپی بن کر تیار ہوتا ہے تو چلیے فیٹاوٹ سے دیکھ لیتے ہیں اس ریسپی کو کیسے بناتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے کہہ کے چاہیے تو چلیے بینہ دیری کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس چٹ پٹا مزیدار اور کوئک سا ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ابلے آلو کی ضرورت ہوگی تو میں نے یہاں پہ ابلے آلو لے لی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو میں نے یہاں پہ چھوٹے سا آلو تا ہے اس لیے میں نے یہاں پہ پاچھ چھے آلو لے لی ہے اگر آپ کے پاس بڑے آلو ہے تو آپ دو آلو سے ہی یہ جو ریسپی ہے بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ابھی آلو کو اچھی طرح سے میش کریں گے ہاتھ کی مدد سے تو جروری نہیں کہ آپ ہاتھ سے ہی میش کریں اگر آپ کے پاس میشار ہو تو آپ میشار سے بھی میش کر سکتے ہیں تو فیلال میں نے یہاں پہ تو ہاتھ سے ہی میش کر لی ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھی طرح سے میش کر لی ہے تو فرینڈس یہ جو ریسپی ہے نا بہتی آسان طریقے سے بن کر تیار ہوتا ہے اور بہتی ٹیسٹی لگتا ہے بنا کر کھانے سے تو افتاری پہ آپ اس کو بنا کر جرور ٹرائے کہنا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو کو تو اچھی طرح سے میش کر لی ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے نمک نمک کو ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے چیلی فلیکس تو میں نے یہاں پہ کٹیوھی لال میٹس لے لی ہے ڈال دیں گے وہ میں نے یہاں پہ آدھا چمچ ڈال دی ہے اور اس کے بعد ڈال دیں گے بونی ہوئی جیرہ تو میں نے یہاں پہ آدھا چمچ لے لی ہے وہ ڈال دی ہے اگر آپ چاہے تو اور بھی مسالہ ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے کون فلور تو میں نے یہاں پہ کون فلور لے لی ہے تو ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پہ دو چمچ کون فلاور ڈال دی ہے تو چائے کے چمچ سے میں نے یہاں پہ دو چمچ ڈال دی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اور ابھی چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یا آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے اسی اچھی طرح سے مکس کر لی ہے ابھی ہمارا جو ڈو ہے وہ تیار ہے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے ہاتھ پہ تھوڑا سا تیل لگایا ہے اور ڈوک کو ابھی تھوڑا سا چکنا کریں لیں گے اور اس کے بعد اس طرح سے تھوڑا لمبا کریں لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرنس میں نے ڈوک کو لمبا کریں لیئی ہے اس کے بعد چاکو کی مدد سے اس کو الگ کریں لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں ایک پارٹ میں نے الگ رکھ دی ہے اس کے بعد اس کو اور لمبا کریں لیں گے تو میں نے ہاپے اور زیادہ لمبا کریں لیئی ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک چھاکو لیں گے اور چھاکو کی مدد سے اس طرح سے اس کو کٹ کریں لیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ لوگوں کو کس طرح سے کٹ کریں لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں انگلیوں کی مدد سے اس طرح سے ناپ لیں گے اور کٹ کریں لیں گے بہتی ایزی ہے فرینڈز اور بہتی جڈپٹ بن کر تیار ہوتا ہے بہتی تیشٹی لگتا ہے اس طرح سے بنا کر کھانے سے اس ریسپی کو تو آپ لوگ ایک بار بنا کر جرور ٹرائے کہنا تو دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی کو کٹ کر لیے اور اس کے بعد اس طرح سے ایک کو رکھیں گے اور میں نے ہاں پہ ایک فرک لیے لیے اور فرک کی مدد سے اس طرح سے دورہ دباتے ہوئے اس کا ایک ڈیزائن دے دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ڈیزائن دے دی ہے یعنی کہ ایک کو بنا لی ہے تو دوسرا بھی بنا کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے آپ لوگوں کو بنانا ہے تو اس طرح سے فرک کی مدد سے دباتے ہوئے ایک ڈیزائن دے دینا ہے بہت ہی ایزی ہے تو اس طرح کر کے سبھی کو بنا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس طرح کر کے میں نے سبھی کے اوپر ایک ڈیزائن دے دی ہے تو چلیے ابھی چلتے ہیں گیس کی اور ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو گیس کے اوپر میں نے پہلے سے ہی آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں بنانے میں آسانی ہو تو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک لے لی ہے اور ڈال دیں گے ایک ایک کر کے اس کے فلیم کو ہمیں ہائی رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو آئل ہے وہ تھنڈا نہ ہو اور اس طرح سے ایک ایک کر کے سبھی کو ڈال دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے سبھی کو ڈال دی ہے ابھی پاچ منٹ کے لیے ان کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے گیس کو ہائی فلیم پر رکھیں تو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز پاچ منٹ ہو چکا ہے یہ ایک سائٹ سے پک چکا ہے تو چھمچ کی مدد سے اس کو دیرے سے پرٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ کو بھی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اس طرح سے دیرے سے آپ لوگوں کو پلٹ لینا ہے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز میں نے سبھی کو پلٹ دی ہے اور دوسرے سائٹ کو بھی فرائے ہونے کے لیے رکھ دیں گے دو منٹ تاکہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے دیکھ سکتے ہیں فرینڈز دو منٹ ہو چکا ہے ابھی ہمارا جو آلو کا سنیکس ہے اس کو چیک کہہ لیتے ہیں دوسرے سائٹ سے یہ اچھی طرح سے فرائے ہوا ہے یا نہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جگا ہے تو چمچ کی مدد سے ان کو نکال لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں میں نے سبھی کو نکال لی اور اس طرح رکھ دیں گے 30 سگنڈ کے لیے تاکہ اس کا جو ایشٹر آئیل ہے وہ نکل جائے تو آپ اس کو بٹر پیپر میں بھی رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ ٹیمیٹو کچپ کے ساتھ اس کو سیرف کی ہے آپ لوگ اس کا آواز سن لیجئے کتنا کریسپی بنا ہے اس کا آواز سنا آپ لوگ نے کتنا کریسپی بنا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح سے ایک بر بنا کر جرور ٹرائے کیجئے اور انجوئے کیجئے میری ریسپی کو اور اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اپنے فرینس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ڈیسپی اچھی لگی ہو تو مجھے لائک کیجئے اور کمنٹ بھی جرور کیجئے اور آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس میرے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے بائی فرینس